پیٹرول اور ڈیزل کی گیاروے دن بھی دام بڑھے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے دام بے تہاشہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن سرکار کے کانوں پر جوتہ کرنگ کی نظر نہیں آ رہے ویپکش نے بھی تیل کی قیمتوں پر سرکار کو گھرنا اور تیز کر دیا ہے دیش میں ہاہاکار مچا ہے تیل کے داموں میں آگ لگی ہے لیکن سرکار ہے کہ ایسے میں فائر برگیڈ کا کام کرنے کی بجائے اس آگ میں اور گھی ڈالنے کا کام کر رہی ہے دیش انتجار میں تھا کہ تیل سستہ ہوگا تو چلنا سستہ ہوگا چلنا سستہ ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی اور اگر مہنگائی کم ہوگی تو ایک گریب اپنی تنخواہ کو چار دن اور چلا پائے گا لیکن سرکار کی بگڑی نیت نے تو جنتہ کی ہی امیدوں پر تیل فیرنے کا کام کر دیا ارے موڈی جی ہم نے آپ کو اس لئے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ ستہ کے سنگھاسن پر بیٹھیں گے تو ہمارا ہی تیل نکالنا شروع کر دیں گے دیش میں پیٹرول ڈیجل کے داموں کو کنٹرول کرنے پر سرکار نے تو کوئی فیصلہ نہیں لیا لیکن ریٹ میں اضافہ پہلے کی طرح جاری ہے گروہر کو ایک بار پھر سے پیٹرول کی قیمت دیش بھر میں تیس پیسے اور بڑھ گئی جبکہ ڈیجل بھی انیس پیسے اور مہنگا ہو گیا دلی میں جہاں پیٹرول کا دام اب 77 روپے 47 پیسے پہنچ گیا ہے تو وہیں ڈیجل کا دام 68 روپے 53 پیسہ پہنچ چکا ہے یہ بھارت میں پیٹرول کے اتحاس میں سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ممبئی کے اگر بات کریں تو ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 85 روپے کے پار ہو گئی ہے یہاں پیٹرول 85 روپے 39 پیسے بک رہا ہے یہ کہ انتراشتیا پرشتیتی کے قارن ڈالار کی تلنا میں انڈیان کرنچ کی تھوڑا گھٹنے کے قارن تیل کی داموں میں تھوڑا اچھا لائی ہے بھارت سرکار اس کو دھیان میں رکھی ہے سنگیان میں رکھی ہے بڑے سمیدن شل طریقہ سے اس کو ہم سمحلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں میں پورا آسابادی ہوں ہم کچھ نہ کچھ راستہ جس میں مدھیورگیہ لوگ سامانیہ لوگوں کو تیل کی اس بڑھتی ہوئی دام نہ چوبھے انتراشتیا پرشتیتی کو ہم نے نجر رکھا ہے سارا وشہ میں کچھ نہ کچھ راستہ نکالا جاتا ہے ایزل کی قیمتیں بڑھا موڈی سرکار کا جن ویروڈی چہرہ اوجاگر اور بے نکاب ہو چکا ہے کیا یہ صحیح نہیں کہ پچھلے چار سالوں میں گیارہ بار ایک سائز ڈیوٹی بڑھا کر دس لاکھ کروڑ روپیہ اتریک موڈی جی نے سرکاری کھجانے میں ڈال لیا کیا یہ پیسہ آم جن مانش کی جیب سے نہیں لوٹا گیا کیا وہ ایک سائز ڈیوٹی کی راحت اب آم جن مانش کو نہیں ملنی چاہیے کیا اس دس لاکھ کروڑ کے ایک میجر حصہ اب ان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے الٹا وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کی مانگ کریں گے تو جن کلیان کی یوجناوں کو موڈی سرکار تالہ لگا دے گی کیا اس پرکار کا رویہ سرکار کو اپنانا چاہیے اس کی ہم کٹھور نیندہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ موڈی جی فوراں وہ دس لاکھ کروڑ روپے کی لوٹ جو موڈی سرکار نے کی ہے اس سے پیسہ جو بچایا ہے اس سے عام جن مانس کو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں راحت دے گی پردھان منطری جیسے لے کر کے اور تمام کیندری منطری یہ جو لگا تار لوگوں کی ہڈی پر کبڑی کھیلتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھائے جا رہے ہیں جبکہ دنیا میں پیٹرول ڈیزل کے کچھے تیل کے دام منموہن سنگی جی کی سرکار کی تلنا میں ابھی بھی آدھے ہی ہے جبکہ ایک سمیہ تھا جب دو سال تک تھے تیس سے لے کر چالیس ڈالر پرتی بیرل کچھا تیل کا نام تھا تب بھی ستر روپے لیٹر دلی میں پیٹرول بک رہا تھا اور اسی روپے لیٹر بمبئی میں بک رہا تھا آج یہ ترک دینے کی کیا جورتی یہ بڑھانے پڑتے ہیں جب بڑھایا تھا منموہن سنگی یہی سارے ترک تھے تب آپ نے کیا کیا تھا موڈی جی آپ تو بھاشن کرنے آئے تھے دلی میں ریلی کرنے آئے تھے اس سرکار کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل کے مہنگا ظاہر ہے منموہن سرکار نے تیل کی قیمتوں کو انتراشتے باجار سے اس لیے جوڑا تھا کہ اگر کچھے تیل کے دام گھٹے تو جنتہ کو بھی سستہ ملے لیکن یہاں تو ایسی لوٹ مچی ہے کہ قیمتوں نے جنتہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار کب جاکتی ہے اور تیل کے بڑھتے داموں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھاتی ہے دیوان شمل ہوترا ٹوٹل نیوز ڈلی